اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یاسن پردیسی چینل آئی ہوپ آپ سب امید اور خیر خیری حصے ہوں گے تو جی ہاں فرنس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ری کیلیبریشن پروگرام یہ جس کو ہم ری ہائرنگ کا نام دیتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے آج ہم سے دوبارہ بات کرتے ہیں بہت سے دوستوں کا سوال تھا کہ ہمارے پاس آلڈی ویلیڈ پرمیٹ ہے کیا ہم اپنے ماجیکن چینج کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس حوالے سے بھی آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تو جی ہاں فرنس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ملیشیا کی امیگریشن 16 نومبر 2020 سے شروع ہو کر 30 جون 2021 تک اس پروگرام کو رن کرے گی جس کا نام ہے ری ہائرنگ یا جس کو ہم ری کیلیبریشن بھی بول سکتے ہیں یہ پروگرام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت الیگل ہیں یا جن کے ویزے 31 دسمبر 2020 سے پہلے ختم ہو رہے ہیں جن لوگوں کے ویزے 31 دسمبر 2020 کے بعد ختم ہو رہے ہیں وہ فی الحال اس پروگرام کے اہل نہیں وہ امیگریشن کے نئے اعلان کا انتظار کریں اور لوگوں کی افعاؤں پر توجہ مت دیں اگر آپ کا ویزہ اس وقت ویلڈ ہے اور 31 دسمبر 2020 سے پہلے ختم ہو رہا ہے تو بھی آپ اس پروگرام کے تحت اپنا ماجیکن تبدیل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے الیگل ہونا پڑے گا اور نئے ماجیکن کے ذریعے ری ہائرنگ کے لیے درخواست دینا پڑے گی آپ کا نیا ماجیکن امیگریشن کو ای میل کر کے آپ کا ریکارڈ چیک کروائے گا اور امیگریشن کی کنفرمیشن کے بعد ہی آپ کا پروسیس شروع ہوگا الیگل ہونے کے بعد آپ کا ماجیکن تبدیل نہیں ہوتا تو اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے پاسپورٹ کا کمز کم اٹھارہ مہینے ویلڈ ہونا لازمی ہے اس پروگرام میں شامل ہونے کی شرط اٹھارہ سے چوتالیس سال ہے لہٰذا ایسے لوگ جن کی عمر اس سے کم یا زیادہ ہے وہ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں حاصل طور پر ایسے لوگ جن کے ویزے پہلے سے ہی لگ رہے ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے ماجیکن تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے افراج جو اپنا ماجیکن تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انفارمیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ماجیکن آپ کو اپنی تازہ ترین ویلڈ پاسپورٹ کی کاپی دیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی پرانا پاسپورٹ موجود ہے تو اس کی کاپی دیں گے یا پرانے پاسپورٹ کا نمبر ضرور بیجیں گے نمبر دو پر ماجیکن آپ کی ساری تفصیلات امیگریشن کو برائے راست ای میل کرے گا اور امیگریشن اپنے ریکارڈ سے چیک کر کے کنفرم کرے گی آپ کا ویزا لگ سکتا ہے یا نہیں اس کا دورانی امیگریشن میں درہاستوں اور رش پر مناصر کرتا ہے جن لوگوں کا ویزا لگ سکتا ہے ماجیکن فی ویزا پانسو رنگر بطور ڈیپوزیت امیگریشن کو جمع کروائے گا اور اس کے ساتھ ہی لیبر ڈیپارٹمنٹ ای پی پیکس کوٹا پروول کے لیے اپلائے کرے گا ویزا پروول ہونے کے فوری بعد ماجیکن فی ویزا مزید پندرہ سو رنگر جرمانہ ادا کرے گا ماجیکن فی ویزا مزید وان ہنڈرڈ رنگر سپیشل پاس ادا کرے گا سپیشل پاس کے بعد آپ کا فو میمہ ہوگا اور سو ٹیبل ہونے کی صورت میں ماجیکن آپ کا کرونا ٹیسٹ پی سی آر بھی کروائے گا اور فٹ ہونے کی صورت میں آپ کا کیس اگلے مراحل پہنچ جائے گا اس مرحلے میں ماجیکن آپ کی لیوی فیس انشورنس ویزا پروسیسنگ اور پی ایل کے ایس کی فیس ادا کرے گا امیگریشن کی طرف سے سٹیکر لگنے کے بعد ماجیکن کو پاسپورٹ واپس کیا جائے گا اس پروسس میں آپ نے ایک لیگل ایمپلوئر کو ڈون ہے جس کی کمپنی کی ریپروٹیشن اچھی ہو امیگریشن میں ریکارڈ اچھا ہو آپ اس کے طرح اپنے ماجیکن کو تبدیل کروا سکتے ہیں تو یہ تمام پروسیجر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیسے اپنا ماجیکن چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایسے افراد جو ایلیگل ہو رہے ہیں 31 دسمبر تک ایک مہینہ مزید ابھی بھاقی ہے تو اس کے درمیان میں اگر کسی کا ویلیڈ پاسپورٹ یا پرمیٹ ہے تو اگر 31 دسمبر سے اس کا ایکسپائر ہو رہا ہے ویزا تو وہ بھی اس پروگرام میں اہل ہے اور وہ اس میں اپنا فنگر پرنٹ کروا کے اپنے آپ کو لیگل کر سکتا ہے اپنے لیگل امپلائر کے تھرو تو یہ تھی آج کی انفارمیشن آئی ہوپ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شروع شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ